میں سب سے پہلے آج اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حلق اسمبلی یا خود پر آکے ملیس اتحاد المسلمین کے تمام صدر متمدین کو عراقین کو مہیوان ملیس کو اور ملیس اتحاد المسلمین کے خاص طور سے نو منتقف شدہ رکھن اسمبلی جنب جعفر حسین مراد صاحب کو یہ موقع دیا کہ یا خود پر آئے اسمبلی حلقے میں یہاں پر جاب ملا کا انخواد عمل ملایا گیا جہاور سکول اور کالج میں اور پندرہ سو سے زیادہ یہاں پر ریسٹیشن ہوا ہے ہمارے نوجوانوں کا اور سو سے زیادہ کمپنیز ہنڈرٹ سے زیادہ کمپنیز بھی یہاں پر آئی ہیں ہمارا مقصد ایک ہے کہ ہمیں کوشش کر رہے ہیں کہ آج ہمارے ملک میں ہماری ریاست میں اور شہر حدراباد اور خاص طور سے حدراباد کے پارلیمان حلقے میں ایک سب سے بڑا مسئلہ بناوا ہے بے روزگاری کا اور ان کو کسی حد تک راحت پہنچائے جائے ان کو روزگار سے جوڑا جائے تاکہ وہ اپنے زندگی کے ضروریات کو پورا کر سکے یہ کوشش ہے منلس اتحاد مسلمین یا خود پر آئے کی جانب سے اور ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم اس کوشش میں کامیابیاں ملیں گی ابھی مجھے بتایا گیا کہ کئی جو لوگ یہاں پر ریسیشن کروائے ہیں ان کو آفر لیٹرز بھی دیے جا رہے ہیں دو بجے سے آفر لیٹرز دیے جائیں گے ہماری کوشش یہی ہے کہ جاب ملے نوکری ملے ہمارے نوجوان بچے اور بچیوں کو اور منلس اتحاد مسلمین زندگی کے ہر شبہ جات میں اپنے کام کر رہی ہے خدمات انجام دے رہی ہے تو میں مبارک بات دیتا ہوں یا خود پرے کہ صدر و متمدین کو اور ہمارے جعفر حسین میراد صاحب ملے کو اور جناب ایوب صاحب کو کہ انہوں نے اپنی سکول اور کالیج کی اس بیلڈنگ کو دیا تاکہ ہم یہاں پر اس جاب فیر کو کر سکیں اور انشاءاللہ انخریب میں حلقے سملی بہدر پورا میں بھی ایک وقت دائے کر کے وہاں پر بھی اس طرح کا ایک جاب فیر کیا جائے گا پوری کوشش یہی ہے کہ نوجوانوں کو صحیح رہاں لکھائی جائے نوجوانوں کو جو پڑے لکے ہیں یا جو ٹینڈ پاس بھی ہیں یا جو انٹر پاس ہیں ان کو بھی یہاں پر آ کر وہ کوشش کریں اور یہ منلس اتحاد المسلمین کی کوشش ہے میری آپ کا عام سے بزارش ہے کہ اس طرح کے جاب فیر میں جاب میلا میں آپ آئیں کوشش کریں جہاں بہت اتنے کمپنیز آ رہی ہیں تاکہ آپ کو آپ کے پسند اور آپ کی خابلیت کے مطابق آپ کو نوکری مل سکیں یہ کوشش منلس اتحاد المسلمین طرف سے کی جا رہی ہے اور انشاءاللہ جب تلنگانہ پبلک سرز کمیشن کے طرف سے بھی جب یہ اعلان ہوگا گورمنٹ کی نوکریوں کا اس وقت بھی منلس اتحاد المسلمین بھی اس میں اپنا ایک روضہ کرے گی اور نوجوانوں کو ٹریننگ ہو یا ان کو رہبری ہو یونگ گائٹ کرنا ہو اس میں بھی کریں گے آپ جانتے ہیں کہ منلس کی طرف سے کانسٹیبلز کا ریکروٹمنٹ ہو یا ایس آئی کا ریکروٹمنٹ ہو اس میں منلس نے بڑی کامیابی سے کام کیا ہے تو آج یہ جعفر ایک پہلا نامپلی میں کیا گیا وہاں پر جناب محجد سین ایمیلے کی طرف سے آج یہاں پر جناب جعفر سین میرا صاحب ایمیلے کی سرپرستی میں ان کے لیڈرشپ میں یہ کام ہو رہا ہے اور آئندہ انشاءاللہ بہدر پورا اسم جلقے میں بھی اس طرح ہمیں کوشش کرنے جا رہے ہیں اللہ سے دعائے کر سکتے ہیں کہ اللہ اسے قبول کرے اور ہمارے نوجوانوں کو جو بڑے پریشان ہیں چاہے نوجوان ہماری بیٹیاں ہو یا بیٹے ہو یا لڑکیاں لڑکیاں ہو ان کو یہ ایک موقع ملے تاکہ وہ اپنی زندگی کے خوابوں کو پرا کر سکیں اور سکتے ہیں ٹھیک ع کا بیٹے چلا ڈ木 ہے ٹھیک مولتق من چین ٹھیک Harper ڈیٹی